اچھا یہ سوال آیا ہے کہ اگر کسی شخص سے غیر ارادی طور پر بھول چوک سے اگر قرآن پورے کا پورا یا کوئی ایک سپارہ غلطی سے گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے کیا کچھ وزن گندم کا یا کچھ مال وغیرہ یا سونا چاندی دیا جائے گا اصل بات ہے کہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہیں کوئی قرآن کے گرنے کا کفارہ سجیسٹ یا نہیں بتایا گیا اور نہیں حیاتِ طیبہ میں کوئی ایسا واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی سے لکھا ہوا کوئی صحیفہ قرآن کا جو ہے وہ گرہ ہو اور آپ نے اس کو کوئی چیز تجویز کی ہو کفارے تو بہت سے چیزوں کے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں یعنی اگر کوئی قسم کھاتا ہے اور پھر قسم کو توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ بتایا گیا ہے کہ وہ یا تو وہ تین روزے رکھے گا یا دس مسکینوں کو اوسر درجے کا کھانا یا اوسر درجے کا لباس پہنائے گا یا ایک علام آزاد کرے گا اسی طرح دانستہ کھا لینے روزے میں دانستہ کھا لینے سے بھی اس کا کفارہ بتایا گیا ہے روزے میں دانستہ جسمانی تعلق کر لینے کا کفارہ بتایا گیا ہے تو بہت سے چیزوں کے کفارے جو ہیں وہ قرآن میں سجیسٹ کیے گئے ہیں لیکن قرآن کے غیر ارادی طور پر گر جانے پر کوئی کفارہ سجیسٹ نہیں کیا گیا اور اصل بات یہ ہے کہ بھول چوک خطا اور نسیان پر کیے جانے والے عمل پر تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے شب محراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وعدہ کیا تھا کہ بھول چوک سے کیے جانے والے عمل پر کوئی معاخضہ نہیں ہے اس کے باوجود سورہ بکرہ کی جو آخری دو آیات ہیں اس میں ربنا لا تواخذنا اننا سینا واختوانا یہ دعا تو سکھا دی گئی لیکن یہ وعدہ شب محراج کے موقع پر کر دیا گیا تھا اب کوئی قرآن سے محبت اور عقیدت رکھنے والا ہمارے معاشرے میں تو قرآن سے محبت کا حال یہ کہ ایک شخص جو بالکل جاہل ہے انپڑ ہے اللیٹریٹ ہے وہ ایک اربک فونٹ میں لکھا ہوا ایک نیوز پیپر کا ٹکڑا بھی دیکھ لیتا ہے نا تو اس کو بھی اٹھا کے اپنی اس کو جھاڑ کے اس کو جوم کے آنکھوں سے لگا کے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اتنی محبت اور عقیدت ہے ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ تو اس انوائرمنٹ میں کوئی دانستہ تو خدا نہ خواستہ اس کو بھینکے گا نہیں اگر کسی سے بھول چوک سے گر گیا سلپ کر گیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے بہت سے لوگ گندم وغیرہ کا کفارہ سجیس کرتے ہیں اصل بات ہے بھول چوک پر ہو گیا یہ سورہ بکرہ کی آخری دو آیات بھی پڑھ لیجئے استغفار کر لیجئے توبہ کر لیجئے اور پھر یہ کہ اگر واقعتاً بہت پریشانی ہے تو جیسے استغفار اور توبہ کے لیے صدقہ اور خیرات اس کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو کوئی ہلکا پھلکا سا صدقہ اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کر لیجئے لیکن اس کو فکس کر کے شریعت کا حکم سمجھ کے کرنے کا کوئی کفارہ کوئی تصور موجود نہیں ہے